اسلام علیکم ویورز میں ہوں نیلو فرسرور انساری اور آج ہم بنا رہے ہیں فش فرائے یہ ویلیج سٹائل ریسپی ہے مزیدار بنتی ہے اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہے تو دیکھیں کس طرح سے بنتی ہے یہ سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے بنانے کے لیے آپ کسی بھی فش کے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو تو ہم ایک کلو سے زیادہ کی فش فرائے بنانے والے ہیں ہم آپ کو ایک کلو کی ریسپی بتائیں گے اس حساب سے آپ جتنی چاہیں اتنی فش بنا سکتے ہیں تو ہم نے فش لے لیا تھا اسے اچھی طرح ساف کر لیا دھو لیا اور اس کے بعد اس میں ہم نے ون ٹی سپن نمک اور ایک نیمبو کارا سیٹ کر دیا اور اسے مکس کر کے سائٹ بھی لگ دیا اس کے بعد ہم کچھ مسالے نکال دیں گے تو مسالوں میں آپ کو لینا ہے ٹو ٹی بل سپون شاہی چکن تندوری مسالہ پاورڈر یہ ضروری ہے کیونکہ اس فش فرائے میں اسی کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اسے کے ساتھ آدھا ٹی بل سپون گرم مسالہ پاورڈر لے لیں دو یا تین چمچ یعنی کی ٹی بل سپون آپ ریڈ چلی پاورڈر لے سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے بھی میٹی چلی کا استعمال کر سکتے ہیں ٹو ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر لے لیں ون ٹی بل سپون آپ کو ہلدی پاورڈر لینا ہے اور ان سارے مسالوں کو ہم ایک جگہ یعنی ایک کٹوری میں نکال دیں گے ٹو ٹی بل سپون لسن کا پیسٹ اور ٹو ٹی بل سپون ہی ادھرک کا پیسٹ ایٹ کر دیں اور سارے ڈرائی مسالے بھی ایٹ کر دیں اب اس میں نمک ایٹ کر دیں گے نمک آپ اپنے حساب سے ایٹ کر دیں اس میں آدھا ٹی بل سپون کے اتنا نمک ایٹ کر سکتے ہیں یا اس سے کم بھی کیونکہ جو تندوری پاورڈر استعمال کر رہے ہیں ہم شاہی کا اس میں بھی تھوڑا سا نمک ہوتا ہے اس اس حساب سے اپن مک چیک کرکے ہی نمک ایٹ کریں ہم نے آدھا ٹی بل سپون کے اتنا اس میں نمک ایٹ کر دیا آپ چاہے تو اس سے کم بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھی طرح سے اسے مکس کر لیا اس کے بعد مکس کرنے کے بعد اس میں ٹی بل سپون کی ایٹ کر دیا پانی ایٹ کرنے کے بعد اس کا ہمیں اچھی طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے اس کا جو پیسٹ ہے نا وہ اس طرح سے نظر آنا چاہئے بہت زیادہ پتلا نہ کر دیں اور اس کے بعد ہم اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ایٹ کر دیں گے کوکنگ آئل اور پھر اس کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے پیسٹ بن کر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اسے فش پر لگا دیں گے تو اس طرح سے ہر طرف سے آپ کو مسالہ لگا دینا ہے فش کے اوپر اس فش کو مسالہ لگانے کے بعد اسے رات بھر کے لئے فریزر میں رکھ دیں اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم تین سے چار گھنٹے تک تو آپ اسے فریزر میں ضرور رکھیں تاکہ جو اس کا مسالہ ہے وہ اچھی طرح فش میں جذب ہو جائے ہم نے ساری فش کو اسی طرح سے مسالہ لگا دیا ہے اور اسے ہم فریزر میں رکھ دے رہے ہیں اور جب ہم فش فرائے کریں گے تو ایک سے در간ے پہلے اس فش کو نکال دیں گے اور اس کے بعد ہی اسے فرائی کریں گے تو ہمیں فش فرائے کرنا ہے اس لئے ہم نے ایک سے در گھنٹے پہلے ہی نکال کے باہر رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کریں گے تو جو مسالہ ہے وہ اچھی طرح سے جذب ہو گیا ہے فش میں اب ہم اسے فرائے کر لیتے ہیں اسے بہت ہی کم تین میں فرائے نہیں کرنا ہے تھوڑہ سا زیادہ تیل کا استعمال کرنا ہے اور جو تیل ہے وہ بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے واللہ فیش فالنگ ہی پرائے ہو جائے گی اور اندر سے کچھی ہوگی تو تیل جب تھوڑا سا گرم ہو جائے نا تب ہی ایر کریں اور اس کے بعد اسے میڈیم سے کھوڑے سے کم آج پر پرائے کر لیں تو جب ایک طرف سے یہ لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اسے پلٹ دیں گے اور اسی طرح سے ہم دونوں طرف سے لائٹ براؤن ہونے تک پرائے کر لیں گے اب فیش اچھی طرح سے فرائے ہو چکی ہے اسے ہم نکال دیں گے تو اب یہ فیش تیار ہو چکی ہے ایسے گرمہ گرم سورف کریں اور جب بھی اسے بنائیں تو ہمیں کمنٹ کرنا نہ بھولیں ایسے ہی اوریجنل اور سیکریٹ ریسپیز ہم آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے جائیں گے تو جو نئے دیکھ رہے ہیں وہ ابھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں لائک کر دیں اور بیل ایکون کی بڑن کو دبانا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے یہ فری ہے دعاوں میں یاد رکھیں اسلام علیکم